السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے تامل ارشاد اور میں ہوں ساحل نظیروانی ناظرین آپ کو بتا دے ابھی ہم موجود ہیں نورت کشمیر کے دیور پیراس پورا پٹن میں حالانکہ جب ہم بات کرتے ہیں وارٹر کی یا وارٹر کرائسس کی تو یہ تاصل پٹن میں ایک میگا پروجیکٹ مانا جاتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا گورنمنٹ آف جمعینٹ کشمیر کا جس میں ایک پٹیکلر روڈ رہا ہے دیپرنٹ ڈپارٹمنٹ کا جس میں پی ایچی کا ایک اچھا روڈ رہا ہے اور ناظرین کے ساتھ ہم یہ بات شیئر کرنا چاہیں گے آج یہاں پر خود آئے ہے دیپرٹی کمیشنر بارہ مولا میگا شیفہ آئے ہیں انہوں نے اس سکیم کا جائزہ لیا ہے اور ان کا یہی کہنا رہا یہاں پر فیوچر میں جو اس کے ساتھ ایسیٹ تقریباً بیس گاؤں ہیں ان کو ساف پینے کا پانی ملے گا ناظرین آپ ایکسکلیسیو ویجولز میں دیکھ سکتے ہیں ابھی دیپرٹی کمیشنر بارہ مولا پی ایچی کی ٹیکنیکل ٹیم ہے ایکزن ب وہ یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر موجود ہے اس ڈیم پٹن اور ان کے ساتھ یہاں پر یہ یہاں پر گفت کو جاری ہے اس سکیم کے بارے میں حالانکہ جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں کی لوگ اب تنگ آ چکے تھے وارٹ کائسز کو لے کر اب فیوچر میں جو اس کے ساتھ تقریباً بیس گاؤں ایسٹیٹ ہے ان کو ساف پینے کا پانی ملے گا یہاں پر گفت کمیشنر بیس گاؤں ایسٹیٹ ہے یہاں پر گفت کمیشنر بیس گاؤں پر گفت کمیشنر بیس گاؤں ایسٹیٹ ہے 2.5 ایٹر ساپں یہ 1LGT کا 8MGT نہیں جیسے آپ کو پتہ ہے جو یہ پریہاسپورا سکیم ہے یہ ایک ہمارے بارہ مولا دستی کے سب سے اپورٹن جے جیم کی سکیم ہے تو آج ہم لوگ یہاں اگزین صاحب ان کی پوری ٹیم ساپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ جو ہمارے ایک آنک جے جیم کے انترے کام ہو رہا ہے تو اس میں کیونکہ ایک بہت ہی امپورٹن سکیم پر اس کا جو پانی ہے ہم لوگ آلموست یہ کاندربل سے لے کے یہاں پہ آ رہے ہیں تو اس میں آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تین جو کمپورنٹس ہیں ایک ہے جو آپ کا کمپورنٹ جو پائپ کا ہے دوسرا کمپورنٹ ہے جو آپ کے یہاں پہ سٹیشن بننا ہے تیسرا ہے ڈسٹیبیوشن میں تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی کام چل رہا ہے کچھ issues initially آئے تھے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک آرکیل سائٹ بھی ہے تو آشا کرتے ہیں کہ اس کا ایک دم ٹائم کے ساتھ جیسے آپ نے کہا ہے کہ ساری چیزیں ٹریک پہ ہیں ہوپفل یہ ٹائم پہ کمپلیٹ ہو جائے گی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس میں ہم لوگوں کو کچھ گوشش ہے کہ اس میں تین مین کمپورنٹس ہیں جو سب سے پہلے جو سب سے امپورٹن کمپورنٹ میرے حساب میں ہے کہ جو پانی ہے دریا سے یہاں تک لانا ہے جیسے آپ نے دیکھا یہاں پہ چھوٹے ریزوروار سپرانے آلیڈی آویلیبل ہیں اور جیسے کہ انجیجین سائیوان لوگوں نے کہا جو ڈسٹریبوشن پائی پڑا ہے 50% کمپلیٹ ہے تو ہم لوگ کوپ کرتے ہیں کہ بائی ایبرل لیٹ مارچ ایبرل آپ کا جو پانی ووٹر سپلائی ہے اس کے بعد جو سٹکچرز آپ دیکھ رہے ہیں جیسے موسم بھی ایسا ہو گیا تو اس پیشل کیونکہ اس میں کونکریٹ کا کام کرنا ہے ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ جلدی بازی کرنے کے کاران جو آپ کی ووٹر ریٹیننگ سٹکچرز ہیں کیونکہ اتنے سارا پیسہ خرچ کرنے کے بااد یہ نہ ہو کہ جیسے پانی اس میں بھرے اس میں کریکس آ جائے اور اس سٹکچرز آپ کو پتہ اتنے جب اتنی بڑی سکی بار سینکشن ہوتی ہے تو ہم آشرا کرتے ہیں جب اتنے سارا ہم نے ویٹ کیا ہے اس میں ویٹ کر کے اچھے سے بنا ایک ونس ان فور آل جو پوری علاقی کی پانی کہ میں تو ، ہمیں گہنگ ڈاوڑوں کو دیکھ ٹھے ڈاوڑیا کے ساتھ اچھے پتہ خاصےun جو واڈی کگہ سٹکچک ہے ای ڈاوڑیاں شکریہ یعنی ت پھر ٹھے ڈاوڑیاں بدوں سے ویٹ ڈاوڑیاں کسی چیزیں ڈاوڑیاں 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 مجھے ہیں ڈاوڑیاں 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 حالانکہ ایگزیکیٹر انجنر ایجا صاحب مدیسر صاحب وغیرہ وغیرہ یہ زبردست پر محنت کریں سمجھ یہ ہے گزرش اسی برڈ وار سکیم چیز وار یا کشمیرس مسائلوں کا برڈ سکیم چیز پھوری طور چالو گا سن